بسم اللہ ربان الرحیم آج ہم سب یہاں سال محمد ہمارے جو کولیگ ہیں پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یک جیسی کے لیے آئے ہیں اور پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے ایک پارلیمنٹیرین کا اس کو جاگر کرنے آئے ہیں کہ وہ ایک منتخب نمائندہ ہے جب ایک منتخب نمائندے کی آپ تزہیق کرتے ہیں تو ایک فرد کی نہیں پورے علاقے کی اور اس علاقے کی عوام کی جنہوں نے انہیں منتخب کیا ہوتا ہے آپ ان کی تزہیق کرتے ہیں ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس انداز میں انہیں یہاں سے گرفتار کیا گیا الیکشن کمیشن کے سامنے جس رویہ جو ہم نے اسلام آباد پولیس کا دیکھا کہ وہ جو پولیس آفیسر تھے وہ نام لے لے کے ان کو پکار رہے تھے اور جیسے تلاش میں تھے اور پھر جس طرح ان کو اٹھا کر پولیس وین میں گھسیٹ کر پھینکا گیا اور پھر جب پولیس ٹیشن لے گئے ان کے گلے میں ایک پلاکات ڈال کر جس طرح تصویریں کھچائی گئیں یہ بلکل نامناسب ہے اور کوئی محضب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا اور نہیں دے گا آج ہم سپریم کورٹ کے سامنے کیوں کھڑے ہیں سپریم کورٹ ایک سمبل ہے قانون کی حکمرانی کا رول آف لاؤ کا ایک سمبل ہے سپریم کورٹ بے بس طبقات اپنی آواز اٹھانے آتے ہیں چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ ایک بے بس شہری ہو چاہے وہ ایک بے بس پارلیمنٹیرین ہو چاہے وہ سال محمد ہو چاہے وہ آزم سواتی ہو وہ اس لیے یہاں آتے ہیں کہ ہمیں یہاں انصاف کی توقع ہے اور ہم سمجھتی ہیں کہ آج جہاں فستائیت بول بالا ہو وہاں یہ ایک ہی ادارہ ہے جس سے کہ عام شہری کو عام پاکستانی کو تحفظ مل سکتا ہے آئی جی اسلام آباد کا جو رویہ پوری قوم نے دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے پچیس مئی کو اسی شہر اسلام آباد میں نہتے شہریوں پہ جو کچھ کیا گیا پوری قوم کے سامنے ہے پوری میڈیا نے اس کا خود ملاحظہ کیا اور سال محمد کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں آزم سواتی کے ساتھ جو کہ رویہ اپنایا گیا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں آج شباز گل کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں آج ہمارا اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی لے کر جا رہی ہیں اور ہم ہمارے بخلا جو ہیں اس پیٹیشن کو انہیں تقریباً تیار کر لیا ہے اور امید ہے کہ کل ہم وہ اپنی پیٹیشن وہاں داخل کر دیں گے اور توقع یہ لے کر جا رہی ہیں کہ ایک ایک منتخب شہری کو ایک نمائندہ کو ایک پاکستانی کو انصاف ملے گا تو آج میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا تمام پارٹی کے ان نمائندگان کا جو اپنی مصروفیات کے باوجود دور دراز علاقوں سے چل کر آئے بہت سے لوگ اسلام آباد میں نہیں تھے شورٹ نوٹس پر ان کو بلایا گیا اور اس تعداد میں وہ تشریف بلائے شکریہ اچھا جی میں خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کے بار کیوں کھڑے ہیں یہ تجاج جو ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے کیوں ہو رہا ہے یہاں سے قریب ہی پارلیمان بھی ہے لیکن وہ پارلیمان جو ہے وہ تو بے توکیر ہو چکی ہے اور اس وقت نظر آ رہا ہے واضح طور پر اور صرف پاکستان نہیں اب تو دنیا کی نظریں ہیں پاکستان کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے اس وقت فستائیت کا راج ہے چھوٹے سی چھوٹے چیز سے لے کر یہاں پر پرسوں گئے مراد بخاری ہمارا یوت کا لڑکا ہے اس کو پکڑنے کے لیے گئے وہ گھر بے نہیں تھا اس کے بھائی کو اٹھا کر لے گئے جو ورکر لیول سے لے کر وہ میغام یہ دیا جا رہا ہے آپ سابقا ایم اینے ہو اور آپ نے کچھ نہ کیا ہو یہاں پہ ویڈیو بنیے سامنے پولیس کی وہ ساری سوشل میڈیا پہ چل چکی ہے وہ پوچھ رہے ہیں سالی محمد کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں ان کے گن مین سے گولی چلی تھی گن مین جو وردی کے اندر تھا جو افیشل ڈیوٹی کے اوپر تھا جو بھی سرکاری اس کا پروسیجر ہوتا ہے اب استعمال کریں اس کے اوپر سالی محمد کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے اور اس کو اٹھا کے اندر پھیک دیا انہوں نے کہا تم ہوگے سابقا ایم اینے تم لاکھ لوگ ووٹ لے کے آئے ہوگے تمہاری کوئی توکیر نہیں ہے آپ سٹنگ سینیٹر ہیں آپ کی پچھتر سال عمر ہے نہ آپ کی عمر آپ کا دفاع کرے گی نہ آپ کا پارلیمنٹیرین ہونا آپ کا دفاع کرے گا آپ بہت بڑے صحافی ہیں آپ کا کوئی دفاع نہیں ہے یہ آپ کو اٹھایا بھی جائے گا برنا بھی کیا جائے گا تشدد بھی کیا جائے گا اس ملک کے اندر فستائیت کا راج ہے اور معذرت کے ساتھ وہ انصاف کے ادارے جو اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا ایکشن لے لیتے ہیں اپنے اختیارات استعمال کر لیتے ہیں وہ ہمیں انصاف دیتے ہوئے نظر نہیں آرے پتہ نہیں کیا بجے اس کی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو یہ نظر نہ آرہا ہو کہ ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے انسانی حقوق کی کس طریقے سے پامالی کی جاری ہے جمہوریت کو آئین کو قانون کو کس طریقے سے روندہ جارہا ہے کس طریقے سے یہ سامنے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین قانون کی دجیاں اڑا رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بے توکیر پارلیمنٹ کے تو یہ بس کی بات ہی نہیں ہے افسوس کے ساتھ انصاف کے ادارے بھی خاموش ہیں اور ہماری امید ہے آج بھی امید ہماری انصاف کے اداروں سے ہے اور امید ہے کہ اب وہاں سے کوئی ایکشن ہمیں نظر آئے گا سال محمد کے لیے خاص طور کے اوپر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا لیکن ایک مجموعی صورتحال کے اوپر بھی اس وقت عدالت کے انصاف دینے کی اشد اور فوری ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو سالیمت کے ساتھ ہوا ہے اور بدترین ایک تضحیق ہوئے میں خود انشاءاللہ اس معاملے میں آئی پی یو کو جو انا لیٹر لکھوں گا اور جتنی ہومن رائٹس کے ارگنیزیشن ہے اس کے سامنے ایشو اٹھاؤں گا دیکھیں اگر ایک منتخب نمائندہ کی اس قسم کی تضحیق ہوتی ہے ایک مجرم کی طرح اس کے گلے میں جو انا وہ پلیکار جو انا ڈالا جاتا ہے جو کہ آدھی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کسی طور پر قابلی قبول نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو سپیکر بیٹا ہے وہ خود اس کی اوپر ایکشن لیتا کیونکہ یہ تو اس وقت پوری پارلیمنٹ کی توہی نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جمہوری ادارہ ہے اور پارلیمنٹ ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ختم ہو چکے پارلیمنٹ کی کوئی سین نہیں ہے صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو انہوں پوری الیکشن ہو جائے اور جو عوام کو صحیح معنوں میں اپنی نیلیشپ ملے باہل میں نے انشاءاللہ ہم جو نائی کوٹ میریٹ بھی داخل کر رہے ہیں اور ساتھ بھی جتنی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیں میں سالموت والا ایشیو اور عظم سواتی والا ایشیو خود جو ریٹیک اپ کروں گا اور میں وہاں وزٹ کروں گا اور اس کو پہ ریپریزنٹ کروں گا ایک میڈیا آگے 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 جس طرح آگے سیکرٹی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو صرف فاتحہ خانی کا ایک مرکز بن گیا ہے بندہ مر جائے فاتحہ کر لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس لیے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہیں پیہ در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم یہ سارے ادارے ہم نے اپنے ٹیکس سے قائم کیے ہیں کہ اپنے اپنے فرائز سر انجام دیں یہ جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف دفن کر دیا گیا ہے عرشت شریف جیسا بڑا صحافی شہید ہوا ہے کینیا کا میڈیا میں بتا رہا ہے وہاں پہ کیا ہوا پاکستانی میڈیا پہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے ہمیں جو ہمارے آزم سواتی صاحب پچتر سال کا بزرگ سینیٹر اس کو ننگا کیا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ کے سیڈیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں اصل میں وہ کہتے ہیں اندر سے میں مر گیا ہوں کسی کے سر پہ جون ہی رنگی اس سے پہلے شباز گل کے ساتھ جو ہوا کسی کے سر پہ جون ہی رنگی سالے محمد یہ جو سارے آج ہمارے امینیز بالخصوص جس مقصد کے لیے ہیں سالے محمد جیسا ہے شریف آدمی آپ کو دشمن بھی اس کی شرافت کی گوائی دیں گے اس کو اٹھا کے جس تظلیل کرنے کے لیے صرف تصویریں جاری کی گئیں یہ سارے جو ادارے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اگر انہوں نے کسی چیز کا نوٹس ہی نہیں لینا یہ جو اسلام آباد کی پولیس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ جس طریقے سے صحافیوں کے خلاف جس طریقے سے ایمینیز کے خلاف جس طریقے سے جمہوریت اس سے زیادہ بڑی فستائی حکومت پاکستان میں کئی پہلے کبھی ماضی میں طویل رہی ہو تو رہی ہو یہ جو چھ مہینے میں پاکستان میں ہوا ہے یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا اور اگر آج پاکستان کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے انشاءاللہ جو حقیقی ازادی مارچ کی قول آنے والی ہے تو پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائے گی اور پاکستان وہی ملک بن جائے گا جو آج سے کئی ہزار سال پہلے جو ظالم ممالک ہوتے جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی ہم اپنے حقوق دفن کر دیں گے اس لئے ہم آج سپریم کورٹ کے سامنے ہیں کہ خدا کے لئے آپ لوگ جاگے یہ آپ کا فرض ہے آئین میں آپ کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے نوٹس لینا ہے اور اس کی تدارک کیا جائے تینکیو